موسیقی 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 وزیر اعلیٰ سندہ وزیر اعظم عمران خان کو خد وزیر اعلیٰ کی سیلاب متاثرین کے لیے مالی مدد کی اپیل جن بحق افراد کے لواحقین کو پانچ لاکھ اور زخمیوں کو دولاکھ روپے امتاعت دینے کا مطالبہ کہا بارشوں نے ناقابل تلافی تباہی مچائی کراچی کے انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا سندھ کے نظام آپاشی کے لیے بی تین تالیس ارب روپے مانگے لیے موسیقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کراچی پیکج میں وفاق کا حصہ سات سو چھتیس ارب روپے ہے وزیر اعظم نے نقلیتی سے کراچی پیکج کا اعلان کیا کراچی کے تمام منصوب دین سال میں مقمل ہو جائیں گے پوری کوشش ہے کہ تمام کام اتفاق رائے سے ہوں سپریم کورٹ سے گزارش ہے کے بہریا ڈاؤن فنڈ سے ایک سو پچیس ارب کی اجازت دے موسیقی 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 کھڑی ہیں گراجی کے شہری آپ کے گزشتہ پیکج کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا بارشوں اور سیلاب سے مطالبہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کہا بارشوں کا پچھتر سالہ ریکوارڈ ٹوٹ گیا چکوال تلہ گنگ لاوہ کلرکہار اور خوششاب میں فصلیں تباہ ہو چکی ڈیم سٹوٹ گئے راستے منکتا ہیں سکول گر گئے لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے نقصانات کا ازالہ کیا جائے جیمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورزز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن اہم اور مطلوب دیشتگرد وسیم زکریہ اپنے پانچ ساتھیوں سمیت حلاق تس دیشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا وسیم کا تعلق میر علی کے علاقے حیدر خیل سے تھا تیس سے زائد دیشتگردی کی کاروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا دیشتگرد وسیم سیکیورٹی فورزز اور آرمی کافلے پر ہم دو میں بھی ملوث تھا آرمی چیف جنرل کمرچہ عفید باجوا کہتے ہیں بھارت کا رویہ ہمیشہ غیر ذمہ تارانہ رہا دشمن لکھتار سازشوں کے لیے جال بنتا آ رہا ہے جذبہ ایمانی سے سرشار قوم اور پاک پوجھ نے سازشوں کو ناکام بنایا آزمائشوں کا سامنے سینہ تان کر ٹٹ گئے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے امک و خطرات لاحق ہیں جو میں فضائیہ پر جی ایشگیو میں احساسات کے تقسیم کے موقع پر خیطہ کھلوشن جادیو کیس میں وقیل کے تقرر کے لیے پاکستان کا بھارت سے دوبارہ رابطہ دفتر خارجہ نے بھارتی ہائی کمیشن کو اسلام آباد ہائی گوٹ کے حکم نامے کی کابی کے ساتھ نیا نوت وڑ بھیلال بھیجوا دیا جبکہ جلد وقیل مقرر کرنے کی پیش کش کی وزیر خارجہ سے افغانستان کے لیے نامزد پاکستانی صفیر منصور احمد خان کی ملاقات شاہ محمود گریشی کہتے ہیں کہ خطے کی سلامتی اور امن کے لیے افغانستان میں امن ناغذیر ہیں پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے وزیر خارجہ کی بطور صفیر افغانستان نامزد کی پر منصور احمد خان کو مبارک بات موسیقی 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 نے ایک روز میں تریپن بھارتی تیارے گھرائے بٹھان کوچ آدم پورا اور ہلوارا کے ہوائی اجوں پر حملوں کی شدت آج بھی برقرار سکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم نے پچپن سیکنڈ میں پانچ بھارتی تیارے تباہ کر کے تھاک بٹھا دی سرفرا پاک فتحیہ کہتے ہیں کہ سرحدوں اور عوام کی حفاظت کرنا جانتے ہیں پاک فتح پر کبھی آنچ نہیں آنے تھیں گے وطن کا دفاع مضبوطی اور سر بلندی اور اس کی تعمیر و ترقی مشترق کا ذمہ داری ہے یوم فضائیہ کی مرقضی تقریب سے سربراہ پاک فضائیہ ایرم آچیف مارشل مجاہد انور خان کا خطاب وفاقی کا بینہ کا اجلاس گل ہوگا سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کا بینہ کو اہم معاشی ایشاریوں پر بریفنگ دی جائے گی پندرہ نکاتی ایجن تاجاری ماس ٹرانسٹ ایتھارٹی آرڈیننس سمیہ چیئرمن وفاقی بورڈ انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنٹری ایڈوکیشن کی تائناتی کی منظوری دی جائے گی آئی جی پنجاب مشافت کے بغیر سی سی پی او لاہور کی تائناتی پر ڈٹ گئے سی سی پی او عمر شیخ اور آئی جی پنجاب شیح شویب دستگیر کے درمیان تنازے کے بعد آئی جی پنجاب کی تبدیلی پر ایک بار پھر گوھر شروع کر دیا گیا آئی جی پنجاب نے جمعہ کو وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں ہر دو نمبر آدمی وزیر یا مشیر بنا بٹھے ہیں حکومت کو گھر بھیجنا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے اے بی سی میں مشاورت سے لایا عمل تیہ ہوگا دو سال میں کسی حکومتی شخصیت کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی ہم نیب سے ڈرتے ہیں نہ ہی گھبراتے ہیں بے بنیاد الزامات لکھائے جا رہے ہیں نیب نے لیگی راقمار رانہ سنہولہ کو دس ستمبر کو طلب کر لیا اہل خانہ کی جائدادوں سے متعلق تفتیش ہوگی مختلف سوسائچیوں میں پلارٹس اور آٹھ کروڑ کے منافع کی بھی پوچھ گیش ہوگی لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیر آزم نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد اور ان کے اہل خانہ پر آمدن سے زائد اساسوں کے ریفرنس میں فرد جرم آئے کر دی عدالت نے ملزمان کی استعداہ پر ان کی بریت کی درخواستیں واپس کر دی نیب لاہور نے سابق ڈی جی الڈی اے اور شہباز شریف کے قریبی ساتھی آہد خان چیما کے خلاف انکوائری بند کر دی ڈی جی نیب نے ریجنل بورڈ نٹنگ میں انکوائری بند کرنے کی منظوری دی الڈی اے سیٹی نے تمام متاثرہ افراد کو پلارٹس دینے کی جقین دہانی کرائی ہے چیرمیٹ نیب جسٹس ریٹارڈ جعبید اقبال ملک سے کرپشن کے خاتنے کے لیے پرعظ محصر تفتیش کے لیے افتران کی جدید خطوط پر تربیت قلعظم قرار دے دیا دو ہزار بیس میں سالانہ ٹریننگ کا جامعہ پلین مرتب بھی کر لیا گورنر پنچواب چوتری سرور کہتے ہیں کہ ملکی ترقی کے لیے کرپشن کے کینسر کو جڑوں سے ختم کرنا ہوگا ادارے مضبوط ہو رہے ہیں اور سادشی نہ کام افراد تفریح اور نا امیدی پھیلانے والوں کو مایوسی کے سماغ کچھ نہیں ملے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس ای سی پی کے لاپتہ جوائنٹ ڈائریکٹر ساجد گونڈل کی بازجابی کے لیے دس دن کی محلت دی دی سیکیریٹری داکھلا کو معاملہ وزیر آزن کے نوٹس میں لانے اور وفاقی قابینہ کے آئندہ اجلاس میں رکھنے کی بھی ہدایت والدہ کا عطالت کے باہر غم سے برا حال حکومت سے بیٹے کی بازجابی کا مطالبہ ایکسپورٹس بڑھانا شروع ایف بی آر کے ٹیکس محاصل میں بہتری مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں معیشت کو گرونا کے نقصانات سے نکلنے میں مزید تین سے چار ماہ درکار ہیں اداروں کو خودمختاری دینا شاہتے ہیں بجٹ کو حکومتی اخراجات کن کرنے کی باوجود بڑھایا گیا بجلی گیس، چیوپل اور خات بر سبسیڈی دے رہے ہیں رفیق وارڈن قتل کیس میں کوشتا پولیس کا اپیل تائر کرنے کا فیصلہ سابق ایم پی اے عبدالمجید اچکزائی کی بریت کی تفصیلی فیصلے کی جائزہ لے کر درخواست کو حتمی شکل دی جائے گی اسلام آباد ہائی کوٹ نے سنتھیا ڈی دی جی کو ملک بدر کرنے سے روک دیا وزارت داخلہ ڈی جی ایپ آئی اے کو نوٹس جواب طلب قانونی تقاضے پورے ہونے کے باوجود ویزا توسی درخواست کو مسترد کیا گیا سنتھیا ڈی چیکا اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر درخواست میں موق پاکستان میں کرونا کی صورتحال میں بہتری مزید 394 افراد میں وارد کی تشویش دولاک اٹھان میں 1903 مریض 24 گھنٹوں میں تین مریضوں کا انتقال امباد کی تعداد 6345 344 مریضوں کی حالت تشویشنا دنیا پھر میں کرونا کے دو کروڑ 74 لاکھ مریض 8 لاکھ 88 ہزار ہلاک تھے امریکہ میں 1 لاکھ 93 ہزار دوسو پچاس برازیل میں 1 لاکھ 26 ہزار چھے سو چھے آسی میکسیکو میں 67 ہزار پانچو اٹھاون روس میں 17 ہزار آرسو بیس اور سعودی عرب میں 4 ہزار اکیاسی امباد یوکرین میں تیارہ مقررہ وقت کے بعد بھی اڑان نہ بھرنے پر خاتون مسافر کے لیے انتظار کرنا مشکل ہو گیا گرمی سے گپراہچ ہونے پر خاتون ایمرجنسی گیٹ کھول کر تیارے کی پروں پر بیٹھ گئے شہل قدمیوی کی ائرپورٹ انتظام یقا نوٹس سعودی فرما روائف شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور صدر ٹرمپ میں ٹیلیفون ایک رابطہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کا شفاف حل چاہتا ہے امکابشوں پر امریکی کردار کو سراحتے کیلیفورنیا کے جنگلات نیل لگی آگ بھج نہ سکی بائیس ہزار اکر رکبہ راک نو سو مقامات پر لگی آگ سے ہزار مکان تباہ لاکھوں افراد کی نقل مکان سمندری توفان ہائشین جاپان سے جنوبی کوریا پہنچ گیا جاپان میں سولہ لاکھ افراد کی نقل مکانی عوامت کو اشیاء خون و نوش ادویات اور دیگر اشیاء ساتھ رکھنے کی ہدایت دس ہوائی اڈنوں سے تین سو سے زائد برباز منصور ٹرین سروس بھی محتل مختلف بھاد ساتھ میں بتیس اپراد زخمی قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مصباول حق نے بابر آزم کو طاقتور کپتان قرار دے دیا کہا بابر آزم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کھلاری مستقبل میں اچھا کھیلنے کے لیے پرعظم ہیں ٹینس ٹار نووک جوکووچ کو میچ کے دوران غصہ کرنا مہگا پڑ گیا نووک نے حریف سے میچ کے پہلے راؤن میں شکست غصے میں بال کو ہٹ کیا جو خاتون میچ ریفری کو چاہ کر لگی وہ صورت خدایہ کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں پرائیڈ اور پرفارمنس ستارہ امتیاز بانے والے اردو کے مشہور افسانہ نکار نصر نکار اور مصنف اشواق احمد کی ستولفی برسی آج مرائی جا رہی ہے اشواق احمد نے ریڈیو پاکستان پر کئی پرگین کیے اور ٹی وی کے لیے کئی شورہ آفاک ٹراما سیریلز لکھیں